موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویزو پر پابندی سے مطالق خبروں کی تردید کر دی وزیراعظم پاکستان امران خان کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے کابینہ کے وزیر نے یوے ای کی طرف سے پاکستانیوں کو نئے ویزو کے اجراء پر پابندی سے مطالق خبروں کی تردید کر دی ہے اپنے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے وزیر براہ انسانیوں وسائل نصیر بن تھانی الحملی کا گلف میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی مسلسل سپورٹ جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا زلفی بخاری نے لکھا کہ نصیر بن تھانی الحملی کا بیرون ملک پاکستانیوں کی مسلسل حمایت کرنے پر شکر گزار ہوں میڈیا رپورٹس کے برعکس انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ پاکستان سے ورکرز کے لیے ویزو پر کوئی پابندی آیت نہیں کی گئی ہے بلکہ پاکستان سے آنے والے نولیج ورکرز کی تعداد میں گیارہ فصد اضافہ ہوا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز بین الکوامی ادارے رائٹرز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر نشر کی تھی کہ یو اے ای نے اس پاکستان سمیت دیگر تیرہ ممالک کے شہریوں کے لیے ویزو کے عجرہ پر آرزی پابندی آیت کر دی ہے زلفی بخاری نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا ہے کہ کرونا کے دوران نوکریوں سے نکالے جانے والے ورکرز جو ورشوال لیبر پارکیٹیٹیٹا بیس پر ریجسٹر ہیں انہیں ترجیح دی جا رہی ہے اور دس سالہ گولڈن ویزے کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور پاکستانی تارکین وطن کے مسائل کے حل کے لیے یو اے ای کی قیادت کے ساتھ تامن کے منتظر ہیں مزید برعہ پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی بیان جاری کیا گیا ہے جس میں زلفی بخاری کی متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے ہومیون رسیورز کے ساتھ ہونے والی باتچیت کے بارے میں بتایا گیا ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ